موسیقی وادی چترال اسلامباد سے کم و بیش چار سو کلومیٹر دور ہے اور اسلامباد سے چترال پہنچنے میں لگتے ہیں آٹھ گھنٹے دو گھنٹے میں آپ اسلامباد سے سوات ایکسپریس وے لے کے چکدرہ اترتے ہیں اور چکدرہ سے آگے دو سو بارہ کلومیٹر کا جو بیش ہے اس پہ آپ کو چھ گھنٹے اور لگ جاتے ہیں سو سکس پلس ٹو ایکولز ٹو ایٹ آرز چار سو کلومیٹر کے لیے آٹھ گھنٹے اگر آپ اسلامباد سے جا رہے ہیں اور اگر آپ لہور سے جا رہے ہیں تو اس میں چار گھنٹے اور ایڈ کر لیں ایٹ پلس فور ایکولز ٹو ٹو ایلو آرز صبح ارلی ان دا مارننگ لاہور سے نکلیں اور بارہ گھنٹے ٹراول کر کے چترال پہنچیں ہاں دن اور رات کا فرق ضرور ہے اگر آپ رات میں جائیں گے تو دو گھنٹے کا ٹراول ٹائم کام ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں دو گھنٹے ایکسٹرا لگتے ہیں کیونکہ دن میں آپ کو ہر شہر کے اندر سے گزر کے جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ ٹرافک رکی ہوئی ہوتی ہے گلگت بلتستان کے بر ایکس چترال کی وادی میں تقریباً سارے کے سارے موبائل نیٹورک چلتے ہیں اور سبھی کا انٹرنیٹ بھی آتا ہے گلگت بلتستان میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہے جو کہ چترال میں بلکل بھی نہیں ہے اب فرض کیا کہ آپ کسی بھی طرح سے بائے روڈ یا بائے ائر جو کہ آج کل فلائٹس اپریٹ نہیں ہو رہی آپ کسی بھی طرح سے چترال پہنچ گئے بارہ گھنٹے ٹراول کر کے یا ایک گھنٹہ پانچ منٹ کی فلائٹ لے کے میں کیونکہ ابھی مارچ میں آیا ہوا ہوں اور اس وقت تک تل ناو فلائٹس اپریٹ نہیں ہوئی پروبیبلیٹی یہی ہے کہ انشاءاللہ اپریل میں جب چیری بلوسم سیزن شروع ہوگا تو یہاں پہ پی آئی اے کا ایٹی آر آنا شروع ہو جائے گا اب فرض کیا آپ کسی طرح سے چترال آگئے تو چترال میں کرنے کے کیا کام ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے تو بھائی اگر آپ میری طرح جلدی جلدی بھاگم بھاگ جگہوں کو ٹچ کر کے آگے نکلنے والے ہیں یا آپ پہلے بھی چترال اگر آ چکے ہیں تو منیمم آپ کو دو دن اور ایک رات چاہیے مطلب کہ آپ کو ویکنڈ چاہیے چترال کو گھومنے کے لیے سرڈے سنڈے اور میڈ والی نائٹ اور اگر آپ چترال کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایک جگہ پہ جا کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائک آپ بمبریت ویلی گئے ہیں آپ کیلاش کسی بھی ویلی گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن لوگ ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو اس کے لیے آپ کو آنے جانے کا ٹائم نکال کے چار دن چاہیے اور اگر آپ کا پلان ہے کہ آپ آگے میڈوز میں بھی جائیں آپ ٹریکنگ بھی کریں فالچامپل آپ کرمبر لے کا دو دن کا ٹریک ہے وہ کر کے آئیں آپ شندور جانا چاہیں طول و عرض میں جانا ہے تو چترال آپ سے سات دن مانگتا ہے اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ چترال میں آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں what are your things to do تو نمبر ون اگر آپ بائر اوڈ آ رہے ہیں تو سیدھا چترال پہنچیں ڈے ون پہ اٹھیں اور سیدھا جائیں کیلاش ویلیز کیلاش ویلیز میں موسٹلی لوگ جاتے ہیں بمبو ریت کیلاش کی ٹوٹل تین ویلیز ہیں بمبو ریت ہے ان کی مین ویلی پھر رمبور ہے اور آخر میں سب سے چھوٹی ویلی ہے بریر آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے کیلاش کو سمجھنا ہے تو آپ بریر یا رمبور جائیں بمبو ریت جانے کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کیلاشا میوزیم مل جائے گا بمبو ریت سب سے بڑی ویلی ہے وہاں پہ پانچ سی ویلیجز ہیں کیلاشا پیپل کے بٹ وہاں پہ آپ کو وہ ٹچ اوریجنالٹی نہیں آئے گی جو آپ کو رمبور اور بریر میں آئے گی جہاں پہ آپ سمجھیں ایک طرح سے ہنڈل پرسنٹ کلاش پاپولیشن ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان ویلیز سے ہٹ کے جائیں میں نے رمبور ویلی کے اوپر انسین کلاش ویلی کی ویڈیو بنائی تھی جو کہ پہلے بلکل بھی رمبور یا بریر کے اوپر کوئی بھی کمپلیٹ ویلوگ کسی کا نہیں ہے جتنے ویلوگز ہیں وہ سارے کے سارے بمبو ریت کے ہیں اور بمبو ریت میں بھی لوگ تب جاتے ہیں جب چلم جوش فیسٹیول ہو رہا ہوتا ہے سمر میں جو ونٹر کا ہے چوموس فیسٹیول ہے اس میں کوئی نہیں جاتا تو آپ کوشش کریں کہ کیلاش چلے جائیں پہلے دن اور کیلاش میں انسین کیلاش کی کوئی ویلی آپ ڈون لیں شام میں واپس آئیں اور پورا آپ گھومیں چترال اور چترال میں دیسی فود ٹرائے کریں چترال کی جو لوکل ڈیشز ہیں وہ ٹرائے کریں چترال کا جو اپنا فود ہے چترال کا جو اپنا کزین ہے وہ ٹرائے کریں دوسرے دن اٹھیں ساتھ گرم چشمہ چلے جائیں کاکلش میڈوز چلے جائیں یا بونی سے ہو کے آ جائیں چترال میں بورڈنگ اور لوجنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی پاکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے اگر آپ بہت اچھے ہوتیل میں رکنا چاہتے ہیں تو اس میں پی ٹی ڈی سی موٹیل ہے جو کہ آج کل باندھ ہے اس کے علاوہ ہندو کش ہائٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کو پامیر ریور سائیڈ ان ہے یہ آپ کا بجٹ بنے گا تقریباً آٹھ سے دس ہزار پہ میں اگر آپ اس سے نیچے والے بجٹ میں رکنا چاہتے ہیں پانچ ہزار والے بجٹ میں تو اس میں بھی آپ کو بہت اچھے سینک ہوتیلز مل جائیں گے ریور سائیڈ کے اوپر بھی مل جائیں گے کیلاش ویلیز میں بھی آپ کو مل جائیں گے ایون فورٹ میں آپ رک سکتے ہیں نگر فورٹ میں پیچھے رک سکتے ہیں فورٹ ہوتیلز ہیں جو آپ کو پانچ چھ سات کی بریکٹ میں مل جائیں گے اگر آپ کا بجٹ اس سے بھی کم ہے مطلب آپ بلکل تین ہزار جس کو ہم بجٹ ہوتیل کہتے ہیں تھری تھاؤزن والا آپ کو روم چاہیے تو وہ بھی بے تہاشہ آپ کو مل جائیں گے جبران ہوتیل ہے اسلام آباد ہوتیل ہے چھوٹے چھوٹے ترچمیر ہوتیل ہے بہت اچھے اچھے گلی محلوں میں جیسے گیسٹ ہاؤسز ٹائپ ہوتے ہیں آپ کو اس طرح کے ہوتیل چترال کے طولوں ارض میں آرام سے مل جائیں گے اور اگر آپ کسی جگہ کیمپنگ بھی کرنا چاہتے ہیں فارکزامپل آپ کیلاش ویلی گئے ہوئے ہیں تو کیلاش میں بہت اچھے چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں ہوتیلز بھی ہیں اور ان کے ساتھ کیمپنگ سائٹس بھی ہیں بہت سارے ایسے اچھے ہوتیلز ہیں جو آپ کو فری اف آسٹ بھی کیمپنگ کی سپیس پروائیڈ کر دیتے ہیں بٹکیوں کے تھوڑا سا ان کی بھی ایکٹیوٹیز سے جنریٹ ہوتی ہے تو وہ نوملی 500 اوپیس آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں فر کیمپنگ سائٹ تو آپ کسی بھی جگہ لگا کے اپنی کیمپنگ کر سکتے ہیں نوبری ویل آسک یوں کہ آپ یہاں پہ کیوں اوور آل اگر ٹورسٹ کی بیہیور کے ساتھ بات کر لیں تو جو چترالی لوگوں کا بیہیور ہے ویدھے ٹورسٹ وہ کمپیرٹیولی اچھا ہے گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ گلگت بلتستان لوگوں کا جو ٹورسٹ کے ساتھ بیہیور ہے خدا نہ خاصتہ وہ کوئی اچھا نہیں ہے میں ایک کمپیرزن کر رہا ہوں ایک کلاس میں سے اسی فیصد لوگ پاس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیس لوگ فیل ہو گئے اس میں سے اوور آل ایک ریشو دیکھی جاتی ہے تو اوور آل جو چترال کے لوگ ہیں ان کو ٹورسٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کا زیادہ طریقہ آتا ہے ہر ایک ٹورسٹ دیسٹینیشن کا ایک سیزن ہوتا ہے اور چترال کا سیزن ہے جون جولائے اگست لوگ یہاں پہ سمر سیزن میں آتے ہیں یہاں پہ ونٹر کے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں جیسے کاکلش میڈوز میں ونٹر کا فیسٹیول ہوتا ہے کیلاش کے اندر چوموس کا فیسٹیول ہوتا ہے جو ونٹر کا فیسٹیول ہے بٹ ایون دین جو ندرن ایڈیاز آف پاکستان کا ٹورزم ہے وہ موسٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سمر سیزن میں تو آپ جون جولائے اگست میں اگر یہاں پہ آئیں گے اس وقت یہاں پہ ہر سائیڈ پہ گرین ری ہوگی اور پھر آپ جس ویلی میں بھی جائیں گے آپ کا وہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا بٹ اگر آپ میری طرح آنا چاہتے ہیں تو جو چترال کا ونٹر ہے اس کی بھی ایک اپنی اٹریکشن ہے سنو کا ماؤنٹینز ہوں گی اور جیسے جیسے آپ کسی ویلی میں جائیں گے سنو بڑھتی جائے گی ہاں اس سے ہٹ کے اگر آپ نے کچھے سیزن میں آنا ہے تو وہ اگلے مہینے سے شروع ہوگا اپل سے چیری بلوسم ان چترال اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو چترال کے ٹورزم کے حوالے سے جو اس گائیڈ میں بتانا رہ گیا ہو تو آپ کومنٹس میں ضرور پوچھئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں then do not forget to subscribe the channel ملتے ہیں آنے ویڈیو